اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کمپنی باغ میں جہاں پر آج شام کو ساتھ بجے نون لیگ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے آپ میرے اکم میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹریکٹر بھی لگے ہوئے ہیں یہاں سے آج سے ایک دن پہلے یہاں پر شائقین کے لیے کرکٹ سٹیڈیو میں بیسکلی جہاں پر لوگ آتے ہیں بچے آتے ہیں یہ سرگودہ میں واحد بچوں کے لیے گراؤنڈ بنایا گیا ہے جو کہ شام کو آگے یہاں پر انجوائے کر سکتے ہیں لیکن لون لیگ والوں نے اپنے جلسے کی خاطر آج کے دن یہاں پر ٹریکٹر کے ساتھ جہاں پر یہاں پر بچوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں کو ایک برے طریقے سے توڑ دیا گیا ہے وہاں پر اپنی جلسے کی تیاروں کے لیے بچوں کی خوشی تباہ کر دی گئی ہے یہاں پر جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے آپ یہاں کے مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹریکٹر لگے ہوئے ہیں مزید ہم یہاں سے لوگ جو کھڑے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر کیوں یہ اس جگہ کو توڑا گیا ہے آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم یہ بتائے گا کہ یہاں پر جو یہاں پر بچوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی یہ جو جلسے کیوں توڑنا پڑا ہے ان کو ان کی کیا ضرورت ہے اتنی انتظامیہ پر بتاؤں گا ہے آپ انتظامیہ میں نہیں ہیں ٹھیک ہے چلیں ہم مزید کو انتظامیہ کے افراد سے باگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم سیر انتظامیہ میں ہیں آپ سمجھ آ رہی ہے شہور انتظامیہ میں ہیں آپ نہیں نہیں مجھے نہیں انتظامیہ میں اگر ہم کسی سے بات کر بھی لیں تو یہاں پر کوئی جواب دا نہیں ہے اس کا جواب نون لیگ والوں کے پاس خود نہیں ہے تو انتظامیہ کا دے گی یہاں پر جواب بہت ہی غلط حرکت ہے نون لیگ والوں کی اور یہاں پہ کافی نا پولز بھی لگے ہوئے تھے جو کہ بچے کے کھلے کے لئے وہ بھی اٹھار دے گئے صرف ایک جلسے کی وجہ سے تو آج کے لئے ازار دیں ملتے آپ انڈاکشن ڈیویں تفسکے لے لاؤں ج恭喜 ورپا média کوشد جلسے کی